اسلام علیکم لیکچر نمبر 11 زیادہ نواز کی کلاس جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم پنجاب پولیس کونسٹیبل کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک ازیسٹن میں اگر آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نوٹس ہیلپ بھولیں اس کے علاوہ اگر آپ نیکسٹ کسی ویکنسیز میں اپلائے کرتے ہیں تو یہ بیسک ویسٹن ہے جس کے اپنے نوٹس بنانے ہیں اور ان کو ریوائز کرنا ہے بار بار یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں ریٹن ٹ کیے ہیں ریلدہ سے نوٹس بنائیں کیونکہ میرے پاس جو تھا وہ کافی ساری مٹیریل تھا ایسے سوالات تھے جو بہت تف تھے لیکن اس لیول پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں کیونکہ میں نے بھی اس لیول پر اگزیم دیئے ہوئے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں نے دیئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے صرف وہ کیا ہے جو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو ریٹن ٹیسٹ پرپریشن کی یہ ہماری کلاس نمبر 11 ہے اگر آپ فرس ٹائم یہ چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو پلی لیسٹ ہے ہمارے جس میں دس ویڈیوز آرڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور یہ 11 ویڈیوز تمام ویڈیوز دیکھیں ون بے ون سب کے نوٹس بنائیں اور اپنے تیاری اچھی کریں آج کا ٹوپک اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سیٹی سکین سیٹی سکین ان کا کیا مطلب ہوتا ہے سیٹی سٹینڈ فار کمپیوٹڈ ٹوموگرافی ٹھیک ہے یہ سوال آتا ہے کہ سیٹی سکین کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سیٹی کی فل فوم ہے کمپیوٹڈ ٹوموگرافی اب یہاں پہ کمپیوٹر بھی آتا ہے کومن بھی آسکتا ہے لیکن آپ نے یاد اکنا ہے کہ یہ کمپیوٹڈ ٹوموگرافی ہے next ہے جی cc tv cc tv کا مطلب کیا ہے جیسا کہ ہم اکثر سنتے ہیں cc tv Muy Cameras تو basically cc tv کا مطلب کیا ہوتا ہے cc tv stand for closed circuit television closed circuit television tv سے مراد television اور cc سے مراد closed circuit next ہے جی national anthem حافیظ جلندری ایک قومی طرانہ حافیظ جلندری نے لکھا ہے اور اس سے related ہم نے یہ سوال پڑھا تھا کہ national anthem جو ہے اس کا duration کتنا ہے تو اس کا duration ہم نے پڑا تھا 80 second تھا 1 minute اور 20 second next جی ہمارے پاس ہے 22 March 22 March World Water Day 22 March کو ہر سال Water Day منایا جاتا ہے next ہے جی ہمارے پاس Ricketts Ricketts آپ کو بتا ہے ایک بیماری کا نام ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے vitamin D کی کمی کی وجہ سے Ricketts کی بیماری ہوتی ہے next اسے related ہے جی night blindness night blindness بھی ایک disease کا نام ہے night blindness vitamin A کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بہرحال سوال پوچھا جاتا ہے return test میں constable کے night blindness کیوں ہوتی ہے vitamin A کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے next ہے جی new birds language حضرت سلمان علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے سمجھ سکتے تھے تو ان کے بارے میں سوال آتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت سلمان کے بارے میں کہ new birds language یعنی کہ پرندوں کی زبان جانتے تھے next ہے جی انکابوت آپ کو بتا ہے سورت کا نام ہے قرآن پاک میں سورت اللہ انکابوت اور انکابوت کا مطلب کیا ہے جی مکڑی یا انگلیش میں ہو تو سپائیڈر یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہ بھی important question ہے next ہے جی first muslim among slave slave میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا حضرت زید بن حریس نے اور عورتوں میں سے حضرت ختیجہ نے کیا تھا بچوں میں سے حضرت علی نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا تو یہ 3-4 سوال آپ نے لکھ لینے ہیں اسی سے related ہیں next ہے جی فتح مکہ فتح مکہ کب ہوا جی 8 ہجری کو یہ بھی important سوال ہے فتح مکہ date کیا ہے جی 8 ہجری next ہے جی ہدیبیا ہدیبیا ایک ٹریٹی کا نام تھا ایک مہائدے کا نام تھا ٹھیک ہے کب ہوا جی 6 ہجری کو ہوا ٹریٹی آف ہدیبیا 6 ہجری یا سلاہ ہدیبیا بھی آ سکتا ہے کہ کب ہوا تھا 6 ہجری اور اس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سلاہ ہدیبیا میں کتنے کمپینین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کمپینین تھے next ہے جی friend of حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ کی دوست کا نام کیا تھا جی نفیسہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کا نکاح کا پیغام لے کے آئیں تھیں ان کا نام کیا تھا نفیسہ یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے next ہے جی بہتر ہزوان بہتر ہزوان کب ہوئی ہے یہ بھی 6 ہجری میں ہوئی بہتر ہزوان اصل میں جب یہ صلی اللہ حضرت خدیجہ ہوا تھا 6 ہجری میں تو اسی مہائدے میں ہی بہتر ہزوان ہوئی تھی تو جو مطلب صلی اللہ حضرت خدیجہ اور بہتر ہزوان دونوں اگر آپ آجائے تو اس کا 6 ہجری ہی رائٹ آنسر ہے ایشیا میں کتنے ملک ہیں جی آٹھ ملک ہیں 8 کنٹریز ہے ساؤت ایشیا میں ساؤت ایشیا میں کتنے ممالک ہیں جی آٹھ کنٹریز ہیں اب اس کا ایک آپ ٹوڑکا سمجھ لیں یا یاد کرنے کا ٹرک سمجھ لیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ نے یاد لازمی کرنے ہیں وہ کئی دفعہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں ان میں سے جو ممالک ہیں یہ کون سے ریجن سے ہیں ساؤت ایشیا سے ایسٹ ایشیا یورپ افریقہ ایسٹ ایشیا تو آپ نے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساؤت ایشیا میں آٹھ کنٹریز ہیں پاکستان بھی ساؤت ایشیا میں ہیں اور ان ساؤت ایشیا کے کنٹریز کی ایک تنظیم بھی ہے جس کا نام ہے سارک اس کے بارے میں بھی آر ریڈی ہم بڑھ چکے ہیں تو آج ہم یاد کریں گے ان کو کہ یاد کس طرح کرنا ہے ٹرک کو اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے ایم بی بی ایس سپین ایم بی بی ایس سپین ایم بی بی ایس آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے اور پین یہ ایک ساتھ ٹرک ہے ان دو الفاظ کو اگر ہم ملائیں تو کیا بنتا ہے ایم بی بی ایس سپین اور اس میں ہی آٹھ ممارکہ آجاتے ہیں اے اخوانستان آئی انڈیا اینڈ نیپال تو یہ ٹرک ہے ایم بی بی ایس سپین اس سے آپ ساؤت ایس کے کنٹریز یاد رکھ سکتے ہیں ہوپفولی آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے انفورمیٹیو رہا ہوگا ہمیشہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تیاری کیسے ہوگی جب آپ اپنے نوٹس بنائیں گے اس کو لکھیں گے بار بار پڑھیں گے تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی ریٹن ٹیسٹ پریپریشن فار دا پوسٹ آف کانسٹیبال ان پنجاب پولیس اینڈ ٹریفیک اسسٹینٹ لیکچر نمبر 11 ختم ہوا تو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری لیکچر نمبر 12 تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں